اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آسیاری اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل المائیڈا کچن میں ہاتھ میں پنانے چاہ رہی ہوں الفرادو ساس جسے وائٹ ساس بھی بولا جاتا ہے یہ الفرادو ساس آپ وائٹ پاسٹا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ الفرادو ساس پیزا میں بھی یوز ہو سکتی ہے پیزا کی ساس کے طور پر اور پیزا ٹاپنگ میں بھی آپ یہ ساس یوز کر سکتے ہیں الفرادو ساس کی فرمائش میری خالہ ذات بہن نے کراچی سے کی تھی میری کزن کے ساسات بہت سے ویورز نے بھی الفرادو ساس کی فرمائش کی تھی تو آپ سب کی فرمائش پر آج میں الفرادو ساس بنانے جا رہی ہوں آئیے تو دیکھتے ہیں الفریڈو ساس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے مکھن چاہیے حسبی ضرورت چیز چاہیے 50 گرام اور چیز میں آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہو مزریلا چیز لے سکتے ہو چیڈر چیز لے سکتے ہو میں نے یہاں پر چیڈر چیز لی ہے الفریڈو ساس میں پارمیگانو چیز ڈالی جاتی ہے جو اس وقت میرے پاس اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ مزریلا اور چیڈر چیز میں سے کوئی سی ایک چیز لے سکتے ہو اور میں یہاں پر چیڈر چیز لے رہی ہوں میدہ چاہیے سیکس ٹیبل سپون اور دودھ چاہیے ٹو اینڈ ہاف کپ یعنی کہ اڑھائی کپ چاہیے ہمیں دودھ کے اور آئل چاہیے فور ٹیبل سپون کرشڈ لیسن چاہیے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اور لیسن کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر بھی لے سکتے ہو یعنی کہ کالی مرچ کا یوز بھی کر سکتے ہو الفریڈو ساس میں ویسے تو بلیک پیپر ہی یوز ہوتی ہے لیکن میں اپنی پسند سے وائٹ پیپر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیے تو بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں نمک چاہیے حسبی ضرورت کریم چاہیے فور ٹیبل سپون یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئلے لیا ہے اب میں اس میں مکھن اٹ کروں گی اور مکھن کو ملٹ کر لیں گے اچھے سے مکھن ملٹ ہو رہا ہے تب تک میں اس میں لیسن کے جبے ڈال کے تھوڑا سا فرائے کر لوں گی تاکہ جو لیسن کی خوشبو ہے وہ مکھن میں سما جائے یا مکھن کی خوشبو لیسن میں سما جائے بس اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا بلکل براون نہیں کرنا یا ڈارک براون نہیں کرنا اب اس میں میدہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو میدے کو بھون لیں گے اب یہاں پر میں ویسکا استعمال کروں گی اور اچھا مل کریں گے اور یہاں پر دیکھیں بلکل سمودی سی ہماری جو سوس ہے بن چکی ہے اور اس کے لیے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ویسکا آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ چمچ کے ساتھ اس کو ملاؤ گے تو ہو سکتا ہے گھٹھیا بن جائیں چیز ایڈ کر دوں گی اور اس کو میلٹ کر لیں گے اور یہاں پر چیز میلٹ ہو چکی ہے چیز کے میلٹ ہوتے ہی میں نے اس میں کریم وائٹ پیپر اور نمک ایڈ کر دیا تھا اور مکس کر لیا ہے اب اس کو سوس مجھے یہاں پر بہت پتلی لگ رہی ہے ابھی اس کو پانچ منٹ اور پکائیں گے اور گھڑا کر لیں گے ویسک کرتے کرتے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ سوس ٹھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جی تو یہاں پر ہماری کریمی کریمی الفریڈو سوس بلکل ریڈی ہو چکی ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ایسے آپ میری تمام ویڈیوز دیکھ سکو اور اس آخری بات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں رہیں عباد رہیں خوش رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی